ناہلی تاہیات ہوگی اپانچ سال سنگین جرائم میں ملوث افراد بھی سزا کارٹ کا الیکشن لڑ سکتے ہیں چیف جسٹس نے کہا اگر الیکشن کمیشن تاہیات ناہل کر سکتا ہے تو اکتیار سپریم کورٹ کے پاس بھی ہوگا اسلام میں توبہ اور صراط المستقیم پر واپس آنے کا راستہ موجود ہے آمرو نے سعودی قرمین کی شرط اپنے لیے کیوں نہیں ڈالی ایک ڈیٹیٹر کی مرضی پورے پاکستان پر حاوی ہو گئی کیا پاکستان کو یرخمال بنانے والوں نے کسی سے معافی مانگی سمات کے دوران چیف جسٹس کاسی فائزیسہ کی ریمارکس عدالتی معامل عزیز بھنڈاری نے کہا تاہیات ناہلی کی سزا کے بعد کئی طرح میم ہوئی کسی نے آرٹیکل باسٹھ اور تریسٹھ کو نہیں چھیڑا چیف جسٹس بولے ایک مرتبہ حلف کی لینگوش تبدیل ہوئی تو پورا ملک بند کر دیا گیا ریاست نے سوچا ہوگا ان لوگوں سے کون ڈیل کرے گا پارلیمنٹیریس نے آئین بنایا ڈکٹیٹرز نے آکر آئین کو باہر پھینک دیا منافق کافر سے زیادہ خطرناک ہے انتخابی نشان بلہ واپس کرو طریقہ انصاف سپریم کورٹ پہنچ گئی بیریسٹر گوھر نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ عدالت عثمہ میں چیلنج کر دیا پی ٹی آئی رہنما کی پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ قلقم قرار دینے کی استدہا ترخواست کو نمبر الارٹ میڈیا سے گفتگو میں بیریسٹر گوھر کوشش ہے جل سے کیس لیں گے امید ہے ہمیں بلے کا نشان واپس مل جائے گا سردال لطیف کو سا بولے بلے کا نشان ملے نہ ملے پی ٹی آئی ایک ہی نشان پر الیکشن لڑے گی مخالفین بان یہ پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ انہیں جیل میں رکھنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن پی ٹی ایم کے لیے سہولتکاری کر رہا ہے لندن سے تشریف لائے زل سبحانی کی سزائیں ایک ایک کر کے ختم کی گئیں عوام اب ان کے جھانسے میں نہیں آئیں گے آرٹ فیبری کو ان کو بہت مار پڑے گی مخالفین بان کمیشن پر الیکشن میں پیپلز پارٹی کا حکومت بن رہی ہے اگلی بار جب دل میں تکلیف ہوتا ہے اور فیبری ایت پہ ہونا ہی ہے تو آپ کے لیے ہم یہاں یہاں ہم آپ کے لیے مفت علاج کا ہسپٹل بنا رہے ہیں بلاول بھٹو کی سیاسی مخالفین فللکا لاہور میں جاتی عمرہ کے قریب میدان سجا لیا جیالوں کا لاہور کی سیٹ جیتنے کا ٹارگٹ دے دیا تنس کیا دل کی تکلیف ہوتی ہے تو یہ لوگ لندن بھاگ جاتے ہیں لندن جانے والوں کو مشفرہ دیا تھا کہ این آئی سی وی ٹی میں علاج کرا لیں رائیونٹ کے عوام کو گھر گھر جا کر بتانا ہے کہ عام آدمی کی حکومت بنا نہیں ہے عام آدمی کی حکومت صرف شہیدوں کی جماعت بنا سکتی ہے نون لیگ اور پیچ آئے نہیں پہلا کام لوگوں کی تنخواہوں کو دگنا کرنا ہے تین سو یونر تک مخت بلدی چاہیے تو تیر پر مہر لگائیں ہمارا مقابلہ پیچ آئے یا نون لیگ سے نہیں مہنگائی سے ہے مہنگائی کے سطح عوام پر بجلی گرا دی گئی سارفین کے لیے مسیح جھٹکے مہانہ فیول ارجسمنٹ کی مد میں بجلی چار پے بارہ پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی اضافہ نیویمبر کی فیول پرائس ارجسمنٹ کی مد میں کیا گیا نیپرا نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا موجودہ اضافہ جنوری کے بلو میں وصول کیا جائے گا کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کرنے کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کا مرحلہ مکمل سماعت دس جنوری تک جاری رہے گی نواز شریف کے اینے ایک سو تیس سے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کے خلاف دائر اپیل پر نوٹسز جاری ہوئے بانی پیچ آئے نے لہور امیہ والی سے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کی شہباز شریف کے کراچی مریم کے لہور سے کاغذات چیلنج کیا لیا کہ ایسوا الہی نے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے پیچاننگ افسران کے فیصلے ٹیبیونل میں چیلنج کر دی ہے شیخ رشید کی حلقہ چھپن اور ستاون سے کاغذات نامزدگی منصور شیخ رشید نے لہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ میں ریٹرنگ افسر کی جانب سے کاغذات مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل دائر کی تھی شیخ رشید بولے جج نے آروں کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا مجھے ناہل کرنے کی سانزش ناکام ہو گئی کبھی کسی کی عزت کے خلاف نہیں کھیلا کسی کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا اختیار سب کے لیے ایمکیم پاکستان نے انتخابی منچور پیش کر دیا ایمکیم کے رہنما خالد مخل صدیقی نے کہا ہمیں ادھوری نامکمل اختیارات کے بغیر جمہوریت نہیں چاہیے پاکستان اس وقت مصبوط ہوگا جب عام پاکستانی مصبوط ہوگا ڈاکٹر فاروق سرطار بولے آئین ہماری حفاظت کر سکا اور نہ اپنی مقامی حکومتوں کے آئین اختیارات کے بغیر پاکستان نامکمل ہے مصطفیٰ کمال نکال لوگوں کو محرومیاں دیں گے تو دائشتگردی کی فیکٹریاں بنیں گی ملک کا 56 فیصد بجٹ کہاں جاتا ہے کسی کو نہیں پتا مستم لگ نون کے ساتھ سیٹ ارجسمنٹ کے لیے کوئی رابطہ نہیں ہوا پپلز پارٹی کی این اے 127 لاہار اور این اے 242 کراچی پر نو لگ سے رابطوں کی تردید پپلز پارٹی زرائح کا کہنا ہے مستم لگ نون ممکنہ شکر سے بخلا کر غلط خبروں سے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے توشہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بوشتہ بی بی پر فرد جمع کی کاربائی موقع احتساب عدالت کے جج بحمد بشیر کی اڈیالا جیل میں سمات بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں درخواست زمانت پر نیپ کے دلائل عدالت نے سمات 6 جنوری تک ملتوی کر دی خوششہ بی بی کی درخواست زمانت پر سمات بھی 6 جنوری تک ملتوی کر دی گئی ڈاکٹر فہمیدہ مرسا نادہ ہندہ ہے انہوں نے اپنے فارم میں کہیں کرسے کا سکر نہیں کیا اسی لئے کانکساتی نامصدگی مسترد ہوئے رہنما پیپلز پارٹی سعید کا نیکی میڈیا سے گفترگو کہا چیف الیکشن کمیشنر کو سٹیٹ بینگ نے خط لکھا جس پر 20 لاکھ سے زائد کرسا ہوگا وہ نا اہل ہوگا مختلف لوگوں نے پہمیدہ مرسا کے کانکسات کو چیلنج کیا تھا انہوں نے حقائق چھپائیں اس بنیاد پر بھی نا اہل ہو جاتی ہیں اسلامباد ہائی کوٹ نے نیپ سزای آفتہ کے لیے دس سال کی سزا بحال کر دی سنگل بینچ کا فیصلہ ڈیویشن بینچ نے موطل کر دیا عدالت نے قرار دیا سزای آفتہ شخص کے جیل سے رہا ہونے کے بعد اس کی ناہلی کی مدد شروع ہوگی جسٹس محسن اختر کیانی آئین میں زیلی قانون سازی کیا اور آئین میں دی گئی تشریح سے مختلف ہو سکتی ہے اسلامباد ہائی کوٹ کا اٹانی جنورل کو نوٹس جاری عدالت نے کیس کی سماعت پندرہ جنوری تک تک سردی میں بھی شہریوں کے لیے لوڈ شیڈن کا ساب لہور اسلامباد پشام سمیت ملک بھر میں لوڈ شیڈن کا جن بے کابو شہری علاقوں میں دس سے بارہ اور دہی علاقوں میں بجلی بندش کا دورانیا چودہ سے سولہ گھنٹے تک پہنچ گیا شہری پھٹ پڑے کہا بھاری بل بھر بھرکٹ تھک گئے بجلی پھر بھی نہیں آتی کاروبار بند ہونے سے علاقوں کا نقصان ہو رہا ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں بجلی کے ساتھ گیس بھی غائب شہری دہرے عذاب میں مبتلا حکومت کے تین ٹائن گیس دینے کے بعدے بھی دھرے کے دھرے رہ گئے گھرے لو سلنڈر غریب کی پانچ سے دور ملک بھر میں عوام گیس کو ترس گئے مہنگی لگٹیاں خریدنے پر مجبور شہری کہتے ہیں بل تو ڈبل ہو گئے پھر بھی گیس میسر نہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی ہنڈرڈ انڈیکس میں سات پوائنٹس کمی سے چونسٹھ آزار چھے سونتاریس پر کاروبار کا اختتاب دو روز میں سونے کی قیمتوں میں تین ہزار ایک سو روپے کی کمی پی تولہ سونے کی قیمت دو لاکھ اٹھارہ ہزار دو سو روپے ہو گئی ایف پی آر کا پانچ بڑے شہروں میں ریٹیلرز پر ٹیکس لگانے کا فیصلہ پہلے محلے میں اسلامباد اور چاروں سبائی دال حکومتوں کے ریٹیلرز پر ٹیکس لگے گا اسلامباد کراچی لاہور پشاور کوئٹا میں ریٹیلرز پر ٹیکس لگانے سے سو ارب روپے کا ریوینیو متوقع ملک پھر کے ریٹیلرز پر ٹیکس لگانے سے تین سو ارب سے زائد آمدن متوقع سکیم تیار حکومت کا گرین سیگنل ملتے ہی عمل درامت شروع ہو جائے گا اسلامباد سمیت پنجاب کے مختلف میدانی علاقوں میں دھند فلائٹ آپریشن متاثر کئی پرواز منسوخ متعدد تاخیر کا شکار نواب شاہ میں دھند کے باعث مسافر بس اور ٹرائلم میں تصادم پندرہ افراد زفنے موسیقی 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 موسیقی